ہنڈا سیڈی سیونٹی موڈل ٹوینٹی ٹوینٹی کی رائڈ اسلام علیکم ان ہیلو ٹو آل دو ویرز آل دو بائیکرز آل دو توررز ویرز بڑی حرصے سے آپ کیا رہتے کہ سیڈی سیونٹی کی رائڈ کرنی ہے اور رائڈز اس کی ڈالیں تو آج میرے ساتھ ایدھر آجائیں احمد احمد سلام کرو سارے ویرز کو اور ویرز آج احمد ہے میرے ساتھ جو بہت عرصے بعد آج میرے ساتھ رائٹ پہ جا رہے ہیں اور یہ ویسے بائٹ کی جو کنڈیشن ہے ابھی یہ صفائی احمد نے کرنی تھی اور جی ویرز یہ آپ اگر بورڈ پڑے تو کارگل 471 کلومیٹرز مطلب رائٹ تو سٹارٹ ہوئی لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ 3458 کلومیٹرز اور گھر سے یہاں تک بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 20 کلومیٹرز تو کر لی ہے اب میں آپ کو پورا ڈیٹیل سے 70 کی بڑی فرمایشیں آتی تھی کہ جی 70 پہ کریں ٹور تو آج ایک چھوٹے سے ٹور پہ نکلے ہیں میں اور احمد میں ٹائم آپ کو بتا دوں جی ٹائم اکثر ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں بتاتے ہو کہ اب ٹائم کیسے میں میرے خیال ہے کہ اپنے فون سے دکھا دیتا ہوں تاکہ ویس 2.39 ٹائم ہے ابھی اور اوویسلی بہت لمبا ٹور ہمارا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کافی لمبا ہوگا ٹھیک تھاک ہوگا تو یعنی یہ کہتا ہے نا کہ بہت دنوں ہالا اوویسلی وہ نہیں ہیں سنگل ڈے ٹور کریں گے اور پورا 70 کو آج میں نے چیک کرنا ہے کہ یہ کیسے پرفارم کرتی ہے اور ڈبل پر وہ بھی تو چلتے ہیں جی ویورز آپ کو جگہ میں بتا دوں کہ کیا ہے اوویسلی مری کا راستہ اور یہاں سے آگے رائٹ جائیں گے تو ایکسپریس مری ایکسپریس پہ سٹارٹ ہو جائے گا جو کہ سیونٹی پر ویدہ پیلین مطلب مجھے نہیں آت پڑڑا اس ساری بائک پہ تو ڈیفینیٹ نہیں میں نہیں گیا اور سیونٹی پہ بہت ڈیو تھا آپ کو جڑے رہیں بڑے فول ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ کیا فیل کر رہوں ابھی تک کیا فیل کیا اچھا جی یہ رائٹ ایدر سے بیورز ہو گئے اور ایکسپریس سے سٹارٹ اچھا یہ بتا دوں آپ کو کی مطلب جیکٹس ہم نے پہن نہیں ہے اوویس لیکن کی شام کو ٹھانڈ ہو جاتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے پہنی ہیں جیکٹس لوگوں نے نہیں لیکن وہ لوکل ہیں یا گاڑی میں ہیں تو وارنر از آلوک بہتر ہوئے تو جی بیورز ایدر سے ہم نکل لیے اور میں یہ بھی آج دیکھیں گے جی کہ کتنا یہ ویدہ پیلین کیا ٹاپ سپیڈ کرتی ہے جوڑے رہیں بیورز تو ویرز ذرا سپیڈ چیک کرتے ہیں کہ کتنا پکڑتی ہے ویدہ پیلین کوشش کروں گا کہ آپ کو نظر بھی آ جائے اوکے اتنی جاگہ ہی نہیں ہے ایٹی ایٹی گئی ہے لیکن آگے موڑ آ گیا تو بہت ہوتا تو ایٹی ٹو چلی جاتی ہے لیکن اوویسلی چھوٹا انجن ہے بائک چل گئی ہے وہاں جائے ایک چیز تمہیں آپ کو بتا دو یہ کمفرٹ ہے بائک کی چھوٹی بائک ہے سپیڈ اس طرح تو نہیں کرے گی یا بڑی بائک سے تو اسے کمپیر نہ کرے لیکن اپنے حساب میں بڑی مزیدار آئٹن اور کوئی کیونکہ وائبلیشن بلکل نہیں ہے سیٹ بھی اس کی کافی بہتر ہے مطلب سی جی کے نظبت کافی بہتر ہے اور ایون میرا تو خیال ہے کہ لانگ ٹوئر اگر آپ نے تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں یعنی اب احمد کے ویڈ کے ساتھ تو بالکل مجھے کوئی مسئلہ نہیں آ رہا یہ بھی حالانکہ چڑھائی ہے لیکن میں ساتھ ساتھ سارا آپ کو بتاؤں گا چڑھائیوں پہ بھی کچھ ٹاف ٹریک پہ بھی لے کے جاؤں گا اور کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا کھانا بھی کھائیں گے سارا کچھ آپ سے شیئر کرتا ہوں ریر سپیڈ چیک کیریہ سے گزرے لے کے نو ٹینشن میں فل تھراؤٹل پہ بھی چلا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ سپیڈ لیمٹ یہاں کی ہے ایٹی کلومیٹرز ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایٹی کلومیٹرز کا بورڈ لگا ہے اور سامنے ابھی بے شک نہیں ہے لیکن یہاں پہ سپیڈ چیک ہوتی ہے اور جتنے بھی بائکرز یا گاڑیوں والے ان کو پتا یہاں چیک ہوتی ہے ان کی سپیڈ یہاں سلو ہو جاتی ہے لیکن دیکھیں میں نے تھراؤٹل اپنا وہیں کا وہیں رکھا ہے کم نہیں کیا چڑھائیاں شروع ہوئی ہیں اور ان فیکٹ کیا کہ مجھے اصل لے جب کیمرہ آن کرتا ہوں تو ریس پر سے ہاتھ ہٹھانا پڑتا ہے تو اس لئے تھراؤٹل بھی چھوڑنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ چڑھائیوں کا میں آپ سے چاہ رہا تھا کہ میں شیئر کروں اس کی پرفورمنس اور بلکل واقعی ہے ایک ریس پر رٹھ کے اور چلتی جاتی ہے مدیک ہی چلتی ہے کافی یہاں سے میں تھوڑی آپ کو لکھ دکھاؤں احمد کو لکھ دکھاؤں تھوڑی احمد تھوڑی لکھ دیکھ لیں اور پانی تو نہیں پینا اگر ہے تو میرا خیال ہے تو ویرز بہتر ہوتا ہے کہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ تھوڑے تھوڑا سپ کیونکہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتے تو میرا تو خیال ہے کہ ایک ایک سپ لینی چاہیے پانے کی کیوں احمد مدہ آ رہا ہے کہ نہیں کوئی تھکن تو نہیں ہوئی نہیں ہوئی اوکے جی ویرز اور پانی پیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آگے ویرز پانی پی لیا بڑا اچھا سین اور اب آگے کی طرف اور اب کیونکہ چڑھائیاں چڑھائیاں تھوڑا اوٹ ہیں اور یہاں میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا کیونکہ سیونٹی کا جو ٹیس تھا مجھے سب کیا تھے کہ اس کو ٹیسٹ دیں تھوڑا اوویسلی اور وہ اکیلے میں میں نہیں چاہا رہا تھا کہ ٹیسٹ یعنی صحیح پتہ تو وہ ہی چلتے ہیں کہ یہ دہ پیلین اور ویٹ احمد کا میں بہتا ہوں گا کتنا ہے اچھا جی موڑوں پہ بہت اچھی مالب ویڈا پیلین اس کی گریپ تھوڑی بیتر ہو جاتی ہے یہ بات پکی ہے اور آج نیا ایکسپیرینس اور سیونٹی سی 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 کے جو مجھے کہتے تھے کہ جی سیونٹی سی سی کا ٹور لائے یہ خاص ان کے لیے جو کمنٹس نے مجھے کہتے ہیں اب آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کرنا ہے اور یعنی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آپ اوروں کو بتائیں اچھی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی اوکے جی سنگل لین ہو گئی تھی اب یہ پھر ڈبل ہو گئی ہے اور ہم اتھار آ گئے اور ویڈیوز آنے پاکٹ میں ہیروز سیکس بھی رکھا ہوئے تاکہ آپ سے زیادہ سے زیادہ شیئر کروں کیونکہ آگے بڑی اچھی جگہ آنے ہیں جا میں جاؤں گا اور سیونٹی کا انفیکٹ ٹیسٹ تو سیونٹی بھی دیکھیں کہ ہلکل کا موسم بھی تھوڑا یہاں پہ بدلا بستال موڑ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں سیونٹی پہ ہوں اور یہ چڑھائی ہے تھرو آؤٹ یار دیکھیں بستال موڑ سے جب ہے تو تھرو آؤٹ آبیسلی مری کی چڑھائی ہے اور لیکن یہ ہے کہ مدے سے فورت گیر میں بھی چلتی رہتی چلتی رہتی میں نے خود اگر کہیں تھرڈ لگا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ چلتی رہتی چلتی رہتی ہے اور جی سیف تو آبیسلی سیونٹی سیونٹی سیف ویری سیف ویری ویری ایک نومیکل ہاں ایک چیز میں جو مدلہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے رائیڈنگ سیونٹی سی سی یا آپ کو سیونٹی پہ کچھ ٹور کر رہے تو کوشش کریں کہ سارے سیونٹی پریوں مدلہ وان ٹو فائیو کے ساتھ پھر تھوڑا یوں مشکل ہوگا کہ اگر سیونٹی پہ آپ ڈابل ہیں تو پھر وان ٹو فائیو پہ ہے اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی مشکل پیش آئے گی تو سیونٹی سارے ہی ہوں ایک جیسے تو پھر وہ ٹھیک ہے دن اٹس ہوکے لیکن یہ ہے کہ زبردست چل رہی ہے بائیک کوئی مسئلہ نہیں آپ کو پاتا ہے کہ سیونٹی تو ویسے ہی ماسٹر پیس ہے ہونڈا کا سیڈی سیونٹی اور جی جناب زبردست چل رہا ہے اور یہ اسی لئے دکھایا تھا کہ تھروں آؤٹ پہاڑ تھروں آؤٹ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اچھا جی ہیلویٹ نہیں شاید پہنتے یا کیا ہے ہیلویٹ اتار کے سجادہ دیتے ہیں ریچس ویری بیاد چاہے آپ سیونٹی بھی چلا رہے ہیں بلکہ آپ کو پتا ہے کہ باہر بائسیکلز بھی چلاتے ہیں یقین کریں کہ بلکل پتا نہیں چلا مرلہب کمفرٹ سیونٹی سی سی میں اس کی سو گوڈ یا شاید میں زیادہ سی جی بھی چلاتا ہوں اس لئے بھی لیکن کمفرٹ وائز مجھے بلکل کوئی پرابلم نہیں ہوئی ابھی چل کے اوپر احمد سے بھی پوچھیں گے اور کھانے کا ٹائم تو بلکل ہوا گا ہے اور زور شور سے بھوک بھی لگی ہوئی ہے کہ ہماری بھی پرابلم Notable ہمارس پہل ہمارے خreenی چل woke چلتے ہیں یہاں پہ کچھ کھاتے ہیں اور پھر آگے مزید ٹور کرتے ہیں کمپلیٹ اپنا پارکنگ میں لگائی بائک ٹینگ بیگ لگایا ہوا تھا اور جی ویرس یہ لوک آپ کو دکھاؤں گندی گندی سے لوک تاکہ آپ بھی کہیں احمد کو ساپ کرنے کی لوک آگئی احمد ٹینگ بیگ اٹھا لیں اور تھکن کی کیا پوزیشن ہے بلکل بھی نہیں ہوئی اوکے جی ویرس بلکل احمد کہنے کے تھکن نہیں ہوئی تو چلتے ہم لوگ اور بیٹھ کر کچھ کھاتے ہیں اور کیا کھائیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں آگے جا جائیں گے وہ بھی شیئر کرتا ہوں اچھا یہ جھولے نہیں لگے ہوئے تھے play area انہوں نے یہاں پہ بنا دیئے جو second management آئی تھی اور جی ویرس یہاں کوئی جگہ سیلیکٹ کرتے ہیں میں اور احمد احمد آگے آجائے اور کہاں پہ بیٹھا جائے گی آئی تینک آج وہ جگہ بہتر ہے اور السلام علیکم کیا حال ہے جی حیریت سے کہاں بیٹھا جائے احمد میرا سخیال ہے کس ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ہاں یہ کہاں جیسے کیونکہ احمد is with me for the very first time ویرس اور یہ دھوپ ہے آگے یہ ویرس ہے اور یہس یہاں پر بھی ویو ہے اچھا ذرا دیکھتے ہیں ہے احمد چل کے دیکھتے ہیں میں تھوڑا دکھا دوں یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جی یہ بھی لگی ویسے مجھے تو یہ پسند آ رہی ہے جگہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ ربردس ویو ہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے ہم بیٹھتے ہیں اور آرڈر دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہم کھانے لگیں بھوٹ لگی ہے اوکے